آتشوی نے دلی کے مکہ منتوی کے روپ میں شپت لے لی ہے آتشوی نے شپت لینے کے بعد پریس کانفرنس کی کہا کہ آج بھاوک دن ہے کیونکہ کیشوال نے استیفہ دے دیا ہے دلی کے مکہ منتوی آتشوی نے بیجی پی کچھ جم کر گھیرا رپورٹ دیکھیں آتشوی نے دلی کے مکہ منتوی کے روپ میں راجنواز میں شپت لی آتشوی نے شپت لینے کے بعد پریس کانفرنس کی کہا کہ آج بھاوک دن ہے کیونکہ کہ جیوال نے اسطیفہ دے دیا ہے ڈلی کی مکہ منتری آتشوی نے کہا کہ ارون کے جیوال نے گریب جنتہ کے لیے کام کیا ڈلی میں بجلی فری کی گریب جنتہ کے علاج کے لیے ٹیسٹ فری کروائے دوائیاں فری کی مہلاؤں کے لیے بس یاترہ بھی فری کی ڈلی میں اچھے سرکار ہی سکول بنوائے گئے لیکن ڈلی کے سبھی کاموں کو روپنے کے لیے بیجی پی نے کوششیں کی اور ڈلی کے کام رکھوا دیئے ڈلی کے بیٹے ڈلی کے اتحاس میں سب سے لوک پریہ مکہ منتری ارون کے جریوال جی آم آدمی پارٹی کے نیتا میرے بھڑے بھائی اور راجنیتک گرو ارون کے جریوال جی کا دھنیوات کرنا چاہتی ہوں کہ انہوں نے مجھ پر بھروسہ کیا اور مجھے اتنی بڑی ذمہ داری سوپی ڈلی کے لوگوں کی دیکھ ریک کی ذمہ داری سوپی لیکن آج میں نے مکہ منتری کے طور پر شپت گرہنڈ ضرور کیا ہے لیکن یہ میرے لیے ہم سب کے لیے ایک بہت بھاوک شن ہے جب ارون کے جریوال جی دلی کے مکہ منتری نہیں ہے ارون کے جریوال جی وہ وقتی ہیں جنہوں نے پچھلے دس سالوں میں دلی کی تصویر کو بدل ڈالا وہیں آتیشوی نے بیجی پی پر گمبھیر آروپ لگاتے ہوئے کہا کہ بیجی پی نے شریانتو کے تحت کے جیوال کو چھے مہینے جیل میں رکھا کہ اندو سرکار کے ایجنسی سی بی آئی ایڈی پنجرے میں بند ہے اور بیجی پی کے کہنے پر کام کر رہی ہے کہ جیوال کے پیچھے پڑی ہے کہ جیوال نے اسی وجہ سے استیفہ دیا ہے لیکن ہمیں نیائے ملا ہے کوٹ نے ہمیں ایسے کیس میں زمانت دی ہے جس میں زمانت ملا بہت مشکل ہے آتیشوی نے کہا کہ کینڈو سرکار کی ایجنسی سی بی آئی اور ایڈی پنجرے میں بند توتے کی طرح کام کر رہی ہے کیونکہ بھارتی جنتا پارٹی کی کینڈر سرکار نہیں اروند کیجی ریوال جی کے خلاف شڑی انتر رچا ان پر جھوٹے مقدمیں لگائے ان کو ان جھوٹے فرجی مقدموں میں گرفتار کیا ان کو چھے مہینے سے زیادہ جیل میں رکھا ان کو توڑنے کی ان کو دبانے کی ہر سمبھو کوشش کری لیکن اروند کیجی ریوال جی ٹوٹے نہیں اروند کیجی ریوال جی کو سپریم کورٹ نے زمانت دی پھر حال اب ڈلی میں ویدھان سبحچ ناو بھی نزدیک ہیں ایسے میں دیکھنا یہ ہوگا کہ ڈلی کی چونتہ پھر سے عام آدمی پارٹی کو ووٹ دے کر ڈلی کی سطح پر کابس کراتی ہے یا نہیں ڈلی سی ٹوٹو ٹی وی کے لیے کیامرہ پرسن حریش کے ساتھ جتیند شرمہ کی ریپورٹ